زاہد چھیپا ایک وقت تک کوئی نہیں جانتا اور اچانک ایک شخص نمودار ہوتا اور وہ سپے چھا جاتا ہے ان کو کسی نے پلانٹ بلانٹ تو نہیں کر دیا لائکہ انویسمنٹ دی ہو تو تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں تھوڑا سا آپ کی پاس لائف کیسی ہے موجودہ لائف تک آنے کا سفر کچھ ذکر کی جائے اچھا سوبان زاہد حسین چھیپا جو آج بینوریا علالمیاں کے اندر بیٹھا ہوا ہے تو آپ کو یہ باتیں بتا رہا ہے تو زاہد اس نے چھیپا ٹھیلے پر کیلے بیٹھا کرتا اور کیلے بیشتے بیشتے آج میں یہاں پر کراچی میں اپنی آئی ٹی کمپنی رن کرتا ہوں اس کمپنی کے یو ایس میں آفیسز ہیں اس کے یو کے میں آفیسز ہیں یعنی میں تو جانتا بھی نہیں تھا ایک سو پچھتر سے زیادہ موالک کے اندر اسلام تھری سکھی چلتا ہے میں سترہ ملکوں کے نام نہیں جانتا اور اس کیلے والے کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت بکشی کہ یعنی میں میری امی اور میرا بھائی شام کو جس سکول میں جا کے صفائی کرتے تھے صبح اس کی سکول میں میں پڑھتا تھا یہ کہنے سننے میں بہت آسان لگتا ہے جب میرے برابر میں بیٹھا وہ میرا دوست میری امی کو ماسی کہہ کے بلاتا تھا تو کلیجہ کر جاتا تھا یہ بہت آسان بات ہوتی تھی پینتالیس گس کا ہمارا چھوٹا تھا گھر اس گھر میں صرف ٹوائلیٹ تھا ٹوائلیٹ کے اندر بھی دروازہ نہیں تھا پردہ تھا باتھرون نہیں تھا سہن کے اوپر ایک چھت پڑی ہوئی تھی تو سہن میں بیٹھ کے نالیا کرتے تھے مینڈور کو بند کر کے کوئی ہم جب آتے تھے اسکول سے تو بھائی کہتا تھا بھی رک جاؤ ابھی میں نہا رہا ہوں پھر دروازہ کھولتا ہوں یہ والی کنڈیشن تھی ایک وقت ایسا بھی تھا کہ ہمارے گھر میں ٹوٹل کھانا ایک نے ہزاروں مرتبہ میں رشاہد ایسی راتیں مجھے یاد ہیں کہ جس میں ہمارے گھر میں ٹوٹل کھانا صرف آدھا پاؤ دہی اس میں ایک لمبہ پانی اور چینی ملا کر ہمیں دے دیا کرتی تھی سارے بہن بھائی سے کھانا کھا دیتے تھے یہ روز کا روٹین ہوتا تھا کتنے بہن بھائی ہیں ہم ساتھ اچھے بہن بھائی تھے تو چھے بہن بھائی ہیں تو اور اس کے ساتھ اسی طرح وہ چھوٹے سے کمرے کے اندر ہم نے زندگی گزارنا رہنا وہاں پر اور پھر اس کے بعد لیکن میں خواب اس وقت بھی بڑے دیکھتا تھا پیٹ دادا کاسم صاحب کا شیر ہے کہ میں اس شخص کو زندوں میں کیا شمار کروں جو سوچتا بھی نہیں خواب دیکھتا بھی نہیں تو خواب دیکھنا بڑی چیز تھی جب میں ٹھیلے پر کیلے بیچا کرتا تو میں اس وقت بھی سوچتا تھا کہ زاہد کی منزل یہ نہیں ہے اور میں آج بھی یہ جملہ کہتا ہوں الحمدللہ اور آپ کے پروگرام میں لائیو یہ کہہ رہا ہوں کہ زاہد کی منزل یہ نہیں ہے زاہد نے بھی انشاءاللہ بہت آگے جانا ہے تو یہ سارے منازل انشاءاللہ تے کرنے مجھے تین ملکوں سے آفر ہوئی مجھے سعودی عرف سے آفر ہوئی مجھے نورویس سے آفر ہوئی مجھے جرمنی سے آفر ہوئی کہ جناب آپ یہاں میں نے کہا نہیں جناب میں اپنے ملک میں خوش ہوں اور میں یہاں بہت اچھے زندگی گزار رہا ہوں تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہاں پر آنے کی تو مجھے میری تین دفعہ ون آن ون امام کعبہ سے ملاقات ہوئی سبحان اللہ امام کعبہ نے مجھے کہا کہ جناب مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں دوسری ملاقات کے لیے امام صاحب کے بعد گیا تو مجھے کہنے لگے وقتی سیٹ سے کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب میں آپ کے کام کو دیکھتا ہوں اور اس سے زیادہ خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ یہ تھنڈی ہوا کا جھونکہ پاکستان سے آئے ہیں الحمدللہ اور یہ میرے ملک کے یعنی مجھے یاد ہے مجھے زرخ یونیورسٹی نمبر ٹولھ یونیورسٹی ورلڈ کی مجھے انہوں نے انوائٹ کیا لیکچر کے لیے جب میں وہاں لیکچر کے لیے گیا تو میں سوچا کرتا تھا کہ میں صرف آئی بی اے کے باہر سے گزرتے ہوئے رونے لگ جاتا تھا کہ میں پڑھ نہیں سکتا اور دنیا کی نمبر ٹولھ یونیورسٹی نے مجھے لیکچر کے لیے انوائٹ کیا اور کہلے والے کو انوائٹ کیا تو الحمدللہ آج مجھے بھی بڑی خوشی ہے میرے والدین بھی اس بات بہت خوش ہوتے ہیں اب بس ہمارے تین مہینے پہلے چلے گا آہا جی 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 اللہ تعالیٰ ان کے ذرچات بلند فرمائے یہ بڑا جگر چاہیے بات کیا کہ جب آپ کچھ بن گئے اس وقت کا ذکر کرنے کے لیے یہ جب آپ کچھ بھی نہیں تھے یہ وہ حوصلہ کیسے پیدا کر لیتا ہے ایک بہت بڑی بات کیونکہ اببہ کا ذکر آگیا ہے تو آکے نہ ہو جاتی ہیں اببہ کی بات کے بعد تو ایک بہت بڑی چیز کے جو کہ اببہ نے ایک وقت میں گٹر تک صاف کی میں نے کہا نا کہ یہ بہت اچھا لگتا ہے صرف سننا صحیح ہے نا صحیح ہے نا جب اببہ مجھے کہا کرتے تھے کہ مجھے سعودی پرنس نے ایوارڈ دیا مطم بن تھانیان نے جب میں ریاض سے ایوارڈ لے کر آیا تو اببہ اس ایوارڈ کو لے کر انڈا بریڈ والے کو دودھ والے کو پرچون والے کو سب کو دکھا کر آیا میں نے اببہ سے کہا یار سب کو دکھا رہے ہیں عجیب سی شرم آ رہی ہے آپ کیا کر رہے ہیں اببہ مجھے کہنا ہے کہ تو نے ہمارا سینہ اتنا چوڑا کر دیا اللہ تعالیٰ نے تُس سے اتنا بڑا کانگ لے لیا ہے تو جب اببو کی ڈیتھ ہوئی تو ایک صاحب نے میں نے کچھ ایک آرٹیکل لکھا اببہ تو ایک صاحب نے نیچے کمنٹ میں لکھا کہ جب تمہارے اببہ وہاں انشاءاللہ جب جنت پہ پہنچے ہوں گے تو فرشتوں نے یہ تعرف کروایا ہوگا کہ یہ زاہد اسے چھیپا جو اسلام تری سکھنی والا ان کے والد ہیں تو ایک خوشی ہوگا کہ یار کہیں اپنے ملک کے لیے اپنے والدین کے لیے اپنی کمیونٹی کے لیے اپنے شہر کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہیں مجھے چھنا اور مجھ سے کام لے تو اب میں یہ واقعہ کیوں بیان نہ کروں میرا ماضی ایسا ہے میں نے وہ کپڑے مدد تک صحبان سمال کے رکھے کبھی آج میں آپ تمام دلگوں کو بتاتا ہوں ایک بہت اچھی چیز ہے سرف ایکسل کا ایک ایڈ آتا ہے وہ ایک بھلا کمال کا جملہ کہتے ہیں داغ تو اچھے ہوتے ہیں میں بولتا ہوں داغ تو اچھے ہوتے ہیں ریزن ہے کہ آپ یہ جب کلے کھاتے اب یہ افتار میں کھا رہے ہوں گے صرف اس کا چھلکہ ہوتا رہے اس کا چھلکہ جو اندر سے ہے اپنے کپڑوں پر لگا لیں ایک داغ لگ جائے گا اب وہ سرف ایکسلتے بھی دھولیں وہ داغ نہیں جانے کا کر کے دیکھ لیجئے گا وہ میں نے کپڑے مدد تک سمال کے رکھے کہ مجھے یاد رہے کہ زاہد حسین چھیپا کی اوقات کیا تھی زاہد حسین چھیپا کو پتا چلے کہ وہ کہاں سے اس کا پروٹ اپ ہوا ہے اور وہ کہاں سے یہاں تک پہنچا ہے آج جب میں آپ نے لندن آفیسز جاتا ہوں یا یوکے یا یو ایس کے آفیسز دیکھتا ہوں تو مجھے فیل ہوتا ہے کہ جنابِ اللہ زاہد کی یہ اوقات نہیں تھی لیکن وہ کیا صوفی غلاب مصطفی طبصم صاحب کا شہر ہے یہ قدرت کی کارا گری ہے جناب کہ ذرے کو چمکائے چوان